وَا هُمَا نَسِحَتِ لَفْز لَفْز حِکْمَتِ عَبْرِ عِلْمُ بَا قَحِی سَ بَرَسْتِ بَارِشِ شَرْعَةِ عُمُورِ سَ دِينَ كَ شُعُورِ سَ کہ اولاد کی تربیت مگر کیسے سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے کہ مجھے اور آپ کو ہماری سکول کو کالج کو ہماری اینورسٹی کو ہمارے ٹیوشنرز کو ہمارے ٹیچرز کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری باپوں کو ہمارے داداؤں کو سب سے پہلی بات یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تربیت ایک سب سے اہم فرض ہے اور بنیادی فرض ہے شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ سمجھانے کی ضرورت کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کا ہمارا معاشرہ تربیت سے اس قدر غافل ہے کہ ماں سمجھتی ہے تربیت کی ذمہ داری باپ کے سر پہ آئد ہوتی ہے باپ سمجھتا ہے تربیت کی ذمہ داری تو ماں کی بنتی ہے یہ دونوں مل کے سمجھتے ہیں تربیت کی ذمہ داری تو سکول کی ہے ٹیچر کی ہے سکول والے یہ سمجھتے ہیں تربیت کی ذمہ داری تو امام مسجد کی ہے قاری صاحب کی ہے اور یہ سارے تربیت سے اس معنی میں غافل نظر آتے ہیں کہ ماں باپ نے وہ ذمہ داری سکول کے اوپر آئد کی جس کا نتیجہ یہ ہوا ماں نے اپنے بچے کو بیوٹی فائی کیا بنایا سموارا اس کی ظلف و کاکل کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا باپ نے اس کے لئے دن رات جانگسل محنت کر کے ایک کیا خون پسینے کی کمائی لا کے دی اور سکول والوں نے بڑی محنت کر کے میکسیمم ہائی اشٹ مارکس ہائی اشٹ لیول وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی قاری صاحب نے بہترین تلفز بہترین مخرج قرآن مجید کی تدریس اور اس کے اوپر ساری محنت کھپا دی اور بدنصیب بچہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود نہ حاصل کر سکا تو تربیت نہ حاصل کر سکا صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ تربیت کر نہیں رہا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میدان کو شیطان نے جب خالی دیکھا کافروں نے اور ان کے سارے کے سارے پالیسی سازوں نے اور تھنک ٹینکس نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ مسلمان کا ایک بچہ نہ گھر سے تربیت پا رہا ہے نہ باپ سے سیکھ رہا ہے نہ مسجد و مدرسہ سے کماحق کو اس چیز کو حاصل کر رہا ہے نہ سکول اور کالج سے اس کو اس طرح کا ماحول مل رہا ہے تو اس خالی میدان کو فل اپ کرنے کے لیے پھر شیطان اندر اترا اور اس نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تباہ کن ایسی ایسی اخلاق سوز، ناول، کہانیاں، سٹوریز، اخبارات کے صفحے بچوں کے میکزین، مختلف چینلز، مختلف ویڈیوز، مختلف ڈرامے اور ایسا ماحول تباہ کن دیا کہ اس نے ہمارے بچے کی تربیت شروع سے لے کے آخر تک اس قدر خطرناک انداز میں کی کہ جب وہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا پھر ہم دیکھتے ہی رہے کہ میں اسے کیا بنانا چاہتا تھا یہ کیا بن گیا ہے میں اسے کس لائن پہ لگانا چاہتا تھا یہ کس لائن کے اوپر چل پڑا ہے تو اس لیے تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ تربیت کرنا انتہائی بنیادی انتہائی ضروری انتہائی اہم کام ہے یہ احساس پہلا زینہ ہے پہلی سیڑی ہے تربیت کی طرف آج ہم بہت شکوے تو کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کی مائیں اور کیا ان کی کوکھیں بوجھ ہو گئیں کہ ان کے پیٹوں سے وہ سلطان محمود غزنوی اور محمد ابن قاسم اور اس جیسے امام بخاری امام محمد ابن اسبعیل امام مسلم شاولی اللہ محدث دہلوی اور اس جیسے عظیم قائدین اور لیڈر آخر جنم کیوں نہیں لیتے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں وہاں ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کا محول اس طرح کا خاندان اس طرح کی تربیت اس طرح کی سکولنگ اس طرح کی ایڈوکیشن اس طرح کی محنت ان بچوں کے اوپر جب تک نہیں کریں گے ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے اور امت کو ایسے عظیم لوگ نصیب نہیں ہوں گے ٹھیک ٹھیک ٹھیک